بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گزشتہ دنوں ابو زابی ائرپورٹ پر ہونے والے میزائل حملوں کا ماسٹر مائنڈ تلاش کر لیا گیا ہے ایران کو مورد الزام ٹھہرانے کی روش نے ایک بار پھر سے خطے میں کشیدگی کو بڑھاوا دیا ہے اصل ٹارگٹ کون تھا اور کیا یو اے ہکام ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آج ہم آپ کو اسی معاملے کی گہرائی سے روش ناس کرائیں گے اور بتائیں گے کہ سامنے کے درپردہ حقائق کیا ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کی تمام ویڈیوز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ناظرین اکرام یمن میں سابق صدر علی عبداللہ السالے کے حکومت سے علیدہ ہونے کے بعد عبوری حکومت قائم ہوئی جس کے ذمہ تھا کہ وہ نئے انتخابات کروا کر نئی پارلیمان منتخب کرے اس عبوری حکومت کے صدر عبدالرب منصور الحادی تھے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک وسیر عبد عمل پیدا ہوا اور عبوری صدر کا گھراؤ کر لیا گیا آخر کار منصور الحادی نے استیفہ دے کر حکومت سے علیدگی اختیار کر لی اور عوام کے مختلف گروہوں پر مشتمل ایک حکومت قائم ہوئی اس نئے سیٹ اپ میں یمن کے وہ گروہ زیادہ موثر تھے جو علاقے میں امریکہ کی بالدستی نہیں قبول کرتے اور اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست تسلیم کرتے ہیں یہ صورتحال امریکہ اور علاقے میں اس کے اتحادیوں کے لیے ناقابل قبول تھی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے سرزمین عرب کے ایک نہائی تھی اہم خطے یعنی یمن سے اسی انقلاب کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جو 1978 میں ایران میں سنائی دی تھی وہی نعرے اور وہی نظریات جو ایران کی انقلابی فضاء سے پہلی مرتبہ دنیا نے سنے تھے سنہ سے اُبرنے لگے نئی حکومت کی قیادت انساراللہ کے قائد عبد المالک الحوسی کے ہاتھ آئی جو حوسی قبیلے کے روحانی پیشوا کی حصیت رکھتے تھے اور جن کے خاندان کے خلاف یمن کی ماضی کی حکومتیں جنگ آزما رہی ہیں عبد المالک الحوسی کے بھائی سید حسین بدر الدین الحوسی کو اس سے قبل شہید کیا جا چکا ہے حوسی قبائل کا مرکز شمالی یمن میں ہے جہاں کا اہم ترین شہر سادہ ہے ناظرین اکرام امریکہ برطانیہ سعودی عرب متحدہ عرب امرات اور علاقے میں ان کے دیگر اتحادیوں نے مل کر عبد الرب منصور الحادی کی قیادت میں ایک جرا وطن حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور عالم اسلام کے دیگر ممالک پر مشتمل ایک نئے فوجی اتحاد کی داغ بیل ڈالی اس فوجی اتحاد کی کمان غیر جانبدار اور سالسی کردار پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے ہاتھ میں ہے مختلف ممالک سے فوجی دستوں کو منگوایا گیا خطے کے مختلف دہشتگرد گروہوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا جس میں القاعدہ اور دائش کا نام سر فیرست ہے اس کے علاوہ بھی یمن اور دیگر ممالک سے بھرتیاں کی گئیں اور انہیں تربیت دی گئی یہاں تک کہ مارچ 2015 میں یمن کے جنوب سے چڑھائی شروع کی گئی یمن کے دونوں طرف تو سمندر ہے ایک طرف سلطنت اومان ہے اور شمال میں یمن کی ساری سرط سعودی عرب سے ملتی ہے سمندری گزرگاہوں میں سے نہایت اہم یمن کے ساحلوں پر موجود ہیں جارہیت میں پیش پیش سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض تھے جنہوں نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے اسلے کے امبار جمع کر لیے تھے متحدہ عرب امراض کا اگرچہ کوئی بارڈر یمن سے نہیں ملتا تہم اس کے بھی خطے میں سعودی عرب کے ساتھ اہم مفادات ہیں متحدہ عرب امراض کو یمن سے کوئی خطرہ نہیں رہا اسی طرح یمنیوں نے بھی کبھی سعودی عرب پر حملہ نہیں کیا بلکہ الٹا سعودی عرب یمنی کوہستانی علاقوں میں مقیم خوصی قبائل پر حملے کرتا رہا ہے کبھی یمن اور سعودی عرب کے مابین اچھے تعلقات بھی رہے ہیں لیکن بدلے ہوئے حالات میں علاقے کی شیخ نشین ریاستوں اور بادشاہتوں کو یمن میں آنے والی تبدیلیوں سے خطرہ محسوس ہوا یہ خطرہ تو وہ 1989 میں ایران میں کامیاب ہونے والے انقلاب کے بعد سے محسوس کر رہے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے خلیج تعاون کانسل بھی قائم کر رکھی ہے جس میں معاشی لحاظ سے سب سے کمزور ملک یمن ہے ناظرین اکرام عامریت کے زیر تسلط رہنے کی وجہ سے یمن سماجی اور اقتصادی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکا بلکہ بہت پسمادہ رہا ہے جارہین اور اس کے سرپرستوں نے منصور حادی کی حکومت کو یمن کی جائز حکومت قرار دیا اور انصار اللہ کی قیادت میں بننے والی حکومت کو ہوسی باغی کا نام دیا ناظرین اکرام یہ بات دنیا جانتی ہے کہ ہوسی یمنی سرزمین یمن کے فرزند ہیں اور صدیوں سے یہی پر رہتے چلے آ رہے ہیں یمن ان کا اپنا ہے سنہ پر سات سال سے جاری اس جارہیت کے مقابلے میں مضاحمت کی قیادت انہوں نے ہی کی ہے قبل ازی فوجی آمریہ سے جان چھڑوانے میں بھی ان کی بیش بہا قربانیاں ہیں اس لیے برے نام رکھنے کا سبب ان کے لیے پوری دنیا میں نفرت پیدا کرنا اور جارہین کی وحشی گری کو جواز بخشنا ہے متحدہ رب امرات نے اپنی کل بیس ہزار فوج میں سے پینتیس سو یمن میں داخل کر رکھی ہے اس کی فضائیہ کی بھی تین ہزار افراد اس جارہیت میں شریک ہیں ان میں آفیسز بھی ہیں اور دیگر مختلف رینک کے فوجی بھی ناظرین اکرام یہ سمجھا جاتا ہے کہ یو اے ای نے تقریباً نوے ہزار غیر سرکاری جنگ جوہوں کو تربیت دے کر سنہ حکومت کے خلاف شریک جنگ کا رکھا ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کے مفادات باہم ٹکراتے ہیں جس کا نتیجہ ان کے زیر قبضہ علاقوں میں باہمی جنگوں کی صورت میں دکھائی دیتا رہتا ہے منصور الحادی کا گروہ سو فیصد سعودی عرب کا فرما بردار اور اس کے زیرے کمان ہے منصور حادی کے مقابلے میں متحدہ عرب امرات نے سٹی سی یعنی سودن ٹرانزیشنل کانسل قائم کا رکھی ہے دونوں گروہوں کے مابین اپنے علاقوں پر اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے مارکہ آرائیاں ہوتی رہی ہیں متحدہ عرب امرات یہ سمجھتا ہے کہ وہ یمن کے کسی خطے پر باقاعدہ اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا اس لیے اس کی یمن کے بعض اہم جزائر پر مستقل قبضے کی خواہش اور کوشش رہی ہے انصاراللہ کی قیادت میں یمنی افواج نے سعودی عرب پر کئی حملے کیے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے یو اے ای پر بھی حملہ کیا اور خبردار کیا کہ اگر یو اے ای اس کے خلاب مزید کاروائیاں جاری رکھے گا تو یمن بھی اس کے خلاب مزید اقدامات کرے گا ناظرین اکرام اس کے بعد متحدہ عرب امرات کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ یمن سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے حالی میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات نے القاعدہ اور دائش کے دہشتگردوں کے ساتھ مل کر شبوہ میں انصاراللہ کے مقابلے میں کچھ فوجی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں اس کے بعد سنہ حکومت نے بھی ضروری سمجھا کہ ایک مرتبہ پھر یو اے ای کو اس محاد سے نکالنے کے لئے اقدامات کیے جائیں ناظرین اکرام یہ سب جانتے ہیں کہ یو اے ای کا انحصار تیل کے بعد سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری پر ہے اور اگر ان سرمایہ کاروں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھا تو وہ یقیناً یو اے ای سے نکل جائیں گے انصاراللہ کی قیادت نے زیادہ توجہ سعودی عرب پر دے رکھی تھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یو اے ای اپنا فوجی کردار اس جنگ میں کم کر دے گا لیکن چند ہفتوں کی متحدہ عرب امارات کی نئے سرے سے جنگی فعالیت کے بعد آخر کار سنہ حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ یو اے ای کے خلاب ایک ایسا اقدام ضروری ہو گیا ہے جو اسے پھر سے یمن کے محاد سے علیدہ ہونے پر آمادہ کر سکے سنوار سترہ جنوری کو ابو زابی پر داغے جانے والے انصاراللہ کے بلیسٹک اور کروز میزائل نیز ڈرونز کا حملہ اسی پس منظر میں کیا گیا سنہ کے فوجی ترجمان جنرل یحیہ سری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ابو زابی کے علاقے مصفح اور ابو زابی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دس بلیسٹک میزائل داغے گئے علاوہ زی کروز میزائل اور ڈرون کے ذریعے بھی حملہ کیا گیا اس کے نتیجے میں مصفحہ کے تیل صاف کرنے والے کارخانے اور کئی آئل ٹینکرز اس کی زد میں آئی جس سے بڑے پیمانے پر آتش زدگی کی ویڈیوز پوری دنیا میں دیکھی گئیں عارضی طور پر ابو زابی ائرپورٹ کو بھی بند کرنا پڑا اور اس کاروائی کا نام طوفان یمن رکھا گیا ناظرین اکرام یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یمنی مزائلوں نے سعودی فضاء سے تیرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے اپنے عداف کو درست نشانہ بنایا ہے انصار اللہ کے ایک ترجمان نے یہ بھی کہا کہ شیشے کا بنا ہوا برج اور بین الاقوامی ہوائی اڈے ہمارے نشانے پر ہیں انہوں نے یو اے ای میں موجود غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ ہمارے نزدیک عرب امارات ایک دشمن ہے اور ہم جارے دشمن کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں لہٰذا یو اے ای کی سرزمین کو غیر محفوظ سمجھا جائے اور غیر ملکی یہاں سے چلے جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یمنی ہوسی آنے والے دنوں میں کیا ایکشن لیتے ہیں